فلم وکرم بیدہ پر چرچٹ یوٹیو پر نے کیا کمنٹ سوشل میڈیا پر چھڑی بحث سال دوہزار سترہ میں آئیں ویجس ستو پتی اور آر مادون کی فلم وکرم بیدہ کا ریمیک آنچلیز ہو گیا ہے فلم کی لیڈ کاسٹ میں سیف علی خان رتک روشن شارب ہاشمی اور رادکہ آپٹے ہے پاری ورطن سنسار کا نیم ہے لیکن ریمیک کا نہیں اسی لئے کہانی ڈریکٹر بی جی ایم سب سیم ہے اور بدلی ہے تو کیبل کاسٹ لیکیشن اور رتک روشن کی چھوی درشکوں کا کہنا ہے کہ کہانی میں آنے والے ٹویسٹ اچھے لگیں گے میں اس پر وکرم بیدہ دیکھ چکے چرچٹ یوٹیوبر دروب راٹی نے اپنا چھوٹا سا ریویو دیا ہے دروب راٹی نے جو کہا اسے پہرے سوشل میڈیا یوزرز کی ریاکشن دیکھئے ایک شخص نے وکرم بیدہ کے بارے میں کہا ساؤت کی کاپی کی گئی فلم کا پرچار کرنے کے بجائے ایک بار ساؤت کی ایک اور بہترین فلم کنتارا کو دیکھئے بولی وڈ کا نام بدل کر اب کاپی وڈ ہو گیا ہے ایک اور شخص نے فلم بکرم بیدہ پر ٹویٹ میں لکھا یہ کاپی نہیں ہے یہ ہندی ریمیک ہے ان کے پاس فلم کے عادکار ہیں یہ قانونی ہے یہاں تک کہ آسکر شرینی بھی ہے اس فلم کا نردیشن بھی اوریجنل فلم نردیشن نے کیا تھا فلم نرماتا بھی اوریجنل ہے باسطب ایک فلم سے سمبندت کسی کو کوئی سمسیہ نہیں ہے آپ کی سمسیہ کا کیا ہے ایک اور شخص نے اس فلم کے بارے میں لکھا اگر آپ اپنے مون کو شاندار بنانا چاہتے ہیں تو اس فلم کو ضرور دیکھیں دونوں ابھی نئی تاؤں نے کمال کا کام کیا ہے ایک اور نے لکھا ایکشن ڈراما ٹویسٹ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس فلم میں منو رنجن کے لحاظ سے اچھی فلم ہے ایک اور ٹویٹر یوزا نے لکھا اس فلم میں رتک اور سیف علی خان کی جوڑی نے اسکرین پر آنکھ لگا دی ہے ایک اور نے لکھا رتک کے انٹریڈ دمدار ہے اور سیف کی پرفمنس نے میرا دل جیت لیا ہے مہین دیش کے چرچت یوٹیوبر دروب راٹی نے فلم بکرم بیدہ کے بارے میں کہا کل راک بکرم بیدہ دیکھیں عام طور پر مجھے ماس انٹرٹینر فلم میں پسند ہے لیکن اس میں نہ کیول عدود سنیما آٹوگرافی ایکشن بہترین کہانی ہے بلکہ ایک سکراتمک سندیش بھی ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ واسطب میں اتھک سفلتہ کا پات رہے رتک روشن اور سیف علی خان سٹارر فلم بکرم بیدہ فرز ڈے انڈیا میں تقریبا 10.58 کروڑ کما پائی ہے اس نے ورڈ وائٹ تقریبا 19.58 کروڑ کی کمائی کی ہے فلم بکرم بیدہ کو لے کر جنتا کی ریاکشن پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بل ایک ان پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے